کیا شادش ہدا عورتیں گھر سے باہر نوکری کر کے کما سکتی ہیں اور ان کی اس آمدنی میں شوہر کا بھی کوئی حصہ ہے؟ اچھا دیکھیں کہ ہم نے پڑھی دینا قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کو بعض مردوں پر بعض مردوں کو فضیلت دیئے اور جو اللہ ان کو پیسہ دیئے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو عام طور پر یہ جو باہر کا کلچر ہے کہ وہاں پر عورتیں بھی جوبز کرتی ہیں اور وہ فائننشلی سٹراؤں ہو جاتی ہیں تو بیسکلی دیکھیں میں نے آپ سے بتایا تھا بیسک جو ہوتی ہے نا بیسک فاؤنڈیشن یا پرنسپل بیسک یہ ہے عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر خرچ کرے یعنی اگر فرض کریے ایک 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 شوہر عورت کو کوئی گاڑی لے کے دے گا یا اس کو کوئی سونے کا سٹ لے کے دے گا یہ کپڑ اچھی بنا کے دے گا تو عورت جو اس کو انجوئی کرتی ہے خوش خوشی محسوس کرتی ہے اب یہی چیز فرض کری ہے عورت کماری ہے جوب کر رہی ہے اور کیسے کماری ہے اور وہ اگر شوہر پر خرچ کرنا چاہیے تو وہ شوہر کو اچھا نہیں لگا اور نہ عورت کو اچھا لگے گا اس کو اس پر خرچ کرتے ہیں یہ ایک بیسک جو میں نے کہا تھا نا ایک فاؤنڈیشن ایک بیسک عورت مرد کا فرق اس میں یہ ہے فرق لیکن اگر فرض کہ کوئی جیسے کہ ایسی مسئلہ آ جائے کہ اس کا حجمن کسی وجہ سے بیمار ہو گیا یا کوئی ایسی سیچویشن آ گئی جہاں عزبند نہیں کر سکتا تو وہ جوب کر سکتی ہے اس کی ایک آیت ہے سورہ القصص 28-22 کے اندر یہ ایک کانسپٹ ہے کہ بھئی موسیٰ سلام ایک جگہ گئے تھے وہاں پہ دو عورتیں کام کر رہی تھیں وہ میں پڑھ رہا ہوں سورہ قصص 28-23 اور موسیٰ جب مدین کے پانی کی جگہ پر وارد ہوا اور لوگوں میں سے ایک امت کو اس کو پایا جو پانی پلا رہی تھی جو اپنے موویشوں کو روکے ہوئی تھی اس نے کہا موسیٰ سلام نے کہا تم دونوں کو کیا بات ہے یعنی دو لڑکیاں وہاں دو عورتیں کھڑی ہیں وہ کیوں کھڑی ہیں ان دونوں نے کہا ہم اپنے موویشوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چروائے نہ ہٹا لیں اور ہمارا باپ بوڑا ہے تو عورتیں یہ دو بہنیں ان کے اببا بوڑے ہیں کمزور ہیں وہ نہیں لاسکتے تھے پانی تو وہ عورتیں ایکزیکلی وہی کام کر رہی تھی جو وہاں پر اور مردی لوگ کر رہے تھے تو اس سے پتہ جلتا ہے عورتیں کنڈیشنلی جاگ کر سکتی ہیں اگر کوئی پرابلم باپ کے ساتھ ہے یا شور کے ساتھ ہے تو یہ اس پر پتہ جلتا ہے اور ایک اور آیت ہے سورہ فور کی تھرڈی ٹو میں تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَبَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا اَقْتَسَبُوا وَلِلْنِسَائِ نَصِيبُ مِمَّا اَقْتَسَبُوا وَاسْعَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمًا اور تم تمنا مت کرو جو اللہ نے اس کے ساتھ بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی مردوں کے لئے حصہ ہے جو انہوں نے کم آیا عورتوں کے لئے حصہ ہے جو انہوں نے کم آیا تو دیٹ میز عورتیں باہر جا کے کام وام کر سکتی ہیں وَرَتْ کَنڈِشنل اگر ان کا کوئی کیٹ ٹیکر نہیں ہے یا کیٹ ٹیکر پرابلم میں آگیا ہے تو وہ جوب کر سکتی ہیں اللہ سے سوال کر اس فضل کا بے شک ہر شاہ کے ساتھ ہے مگر یہ یاد رکھیں کہ کنڈیشن اگر خراب ہے شور کی یا کنڈیشنل ہی جوب ہے ایسے جوب نہیں کر سکتی کیونکہ عورت کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ کم آئے اور اپنے شور پر خرچ کرے عورت اسی پر خوش ہوتی ہے کہ شور اس کو کم آئے اور اس پر خرچ کرے اور اس کو انجوائی بھی کرتی ہے اور پلیجر بھی فیل کرتی ہے تو کر تو سکتی ہے جوب لیکن کنڈیشنل کوئی کنڈیشنل سے اببہ ان کے برورے ہو گئے تھے تو دونوں جا کے کام کر لی ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں